دوستو سواگت تھا آپ کا اپنی یوٹیوب چینل میں چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کرتا چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہیں بولے دوست لڈی سی بڑھتی پرکشاہ 2018 پرنام کب آئے گا اس کی کٹ اوف کیا رہے گی یہ سب اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں نورملائیشن کے حدار پر پرنام پبلیش ہوگا یا ایسے ہی پبلیش ہوگا کیونکہ دوستو آپ جانتے ہو کہ چار دن اس کی پرکشاہ ہوئی تھی اور چاروں دن الگ لگ پیپر آئے تھے خوی ہارڈ آیا پیپر خوی ٹف آیا خوی میڈیم لیول کا آیا تو اس وجہ سے کس آدھار پر پیپر کا ریزلٹ جاری ہوگا کیونکہ اگر انہوں نے ایک ہی طریقے سے ریزلٹ جاری کیا تو دوسرے کنڈیڈیٹ کے ساتھ بیدباؤ ہوگا اس لیے دوستو آج ہم آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں کی نورملائیزیشن کے آدھار پر اس کا ریزلٹ جاری ہوگا دوستو ایل ڈی سی بڑھتی پرکشاہ دوزار اٹھارہ پرینام اس طرح ہوگا کھٹن پیپر کا نشتہ نہیں ہوگا نقشان تو دوستو یہ فیسٹ انڈیا کی نیوز ہے جو بتائی گئی ہیں آپ کو دکھا دیتے ہیں راجستان کرمچاری چین وارڈ دوارہ حال ہی میں چار چڑڑوں میں آجیت ہوئی بڑھتی پرکشاہ کا پرینام جلد ہی ہزاری ہو سکتا ہے لیکن اس بار چار چڑڑوں میں پرکشاہ ہونے کارانہ بیڑھتیوں میں پیپر کے سرل اور کھٹن ہونے کو لے کر پرینام کے بارے میں سنسے تھا اور دوستو کئی ایسے بیڑھتی بھی تھے میرے سے کافی جنہوں نے کانٹیکٹ کیا سر آپ اس کے بارے میں ویڈیو بناو تو دوستو ہم آپ کے لیے ویڈیو لے کر آئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ سر ہم کورٹ میں رٹ لگا دیں گیا نورملائیزیشن کے لیے میں نے کھا ان کو دو چار جنوں کو کہا تھا کہ رٹ لگانے کی کوئی جروری نہیں بورڈ بھی جانتا ہے کہ اس کو ریزلٹ کیسے جاری کرنا ہے میں نے ان کو کھا کہ اگر جہاں تک ہو سکے رٹ نہیں لگا کہ آپ بورڈ کو ایک لکھت میں اپلیکیشن دے دو اور اسے مار کروا کے اپنی پاس سے فیوچر ریفرنس کے لیے سیو کر لو تاکہ آپ کو بورڈ کو آپ کو جو لکھت نوٹس دیا ہوا اس کا دھیان رہے دوستو اس کی کوئی جرورت نہیں تھی پھر بھی کافی جنیں سوچ رہے تھے کوٹ میں جانے کے لیے دوستو ایسا کچھ نہیں ہے کرمچراجستان کرمچاری چین بورڈ کسی کے ساتھ بھی دباؤ نہیں کرے گا وہ آپ بھی جانتے اور میں بھی جانتا ہوں تو دوستو نورملائیزیشن کے ہدار پر اس کا پرکار ریزلٹ جاری کیا جائے گا ایسے میں بورڈ بڑھتی پرکشہ پرینام جاری کرنے میں پوری شابدہ نہیں برت رہے تاکہ آگے کسی بھی پرکار کی شمشیہ کا سامنا نہ کرنا پڑے یہ بڑھتی پرکشہ ہے گیارہ ہزار دو سو پچپن پدوں کے لیے اگست اور ستمبر میں دو چلنوں میں پرکشے سمپنوئی اگست میں دو دن ہوئی تھی بارہ آگست اور انیس اگست کو ستمبر میں نو ستمبر اور سولہ ستمبر کو اس کی پرکشہ ہوئی تھی دوستو اس میں تیرہ لاکھ نبہ جار پرکشہ تھی پنجک رہے تھے اس میں سے قریب آٹھ لاکھ پرکشہ تھی ایسے میں بورڈ اس بار چار چڑھوں میں پرکشہ ہونے کے قارن پرشن پتروں کا شامانی کرن کر کے پرینام جاری کرے گا مطلب کی نورملائزیشن کر کے اس کا ریزلٹ جاری کرے گا اگر کسی کا پیپر ایزی آئے ہے کسی کا میڈیم لیول کا ہے کسی کا ٹف لیول کا ہے تو اس کو سممانی کرنے کے آدھار پر اس کا ریزلٹ جاری کر گیا اس سے اگر کوئی پیپر کھٹن ہوگا تو ابھیرتیوں کو اس کا نقصان نہیں ہوگا سممانی کرنے سے سبھی ابھیرتیوں کے ساتھ نیائے ہوگا دوستو تو دوستو آپ کو چنتہ کرنے کی کوئی ضروری نہیں ہے راجستان کرمچاری چین بورڈ سممانی کرنے اتھار نورملائزیشن کے آدھار پر ریزلٹ جاری کرنے والا ہے دوستو ایک دوسری نیوز دکھاتے ہیں آپ کو دوستو دوستو اس ویڈیو میں آپ کو ہم کٹ آف ریزلٹ ایٹ ساب کچھ بتائیں گے تو آپ ہمارے ساتھ بنے رہی ہیں لیٹسٹ اپٹیٹ کے ساتھ میں دوستو دوستو دیکھو یہ ہے نیوز دوسری کسی جو ویب سائٹ پہ ہے اس میں سب کچھ دیا کب کب ہوگا اس میں بھی وہ ہی دیا ہے کہ میریٹ لسٹ کے ساتھ مارک لوگر ڈیویزن کرلہ گوڈ جونئر شاہی پرک پوسٹ پرک سے آپ ختم ہوئی اب راجستان ادھنست اور منترال سیوہ چین بورڈ ہے مطلب کہ راجستان کرمچاری چین بورڈ نے جو ویگپتی جاری کی تھی اس میں ایک جام تو لگ چکی اور دوستو لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہے جس کے انصار حالی میں ملی سوسنہ کے آدار پر آپ کا ریزلٹ اس اکٹوبر ماہ کے انتے تک جاری ہو جائے گا دوستو پوری پوری سمبھاونا ہے اکٹوبر کے انتے تک یہ بھی چانچ سے قیاس لگا رہے ہیں دوستو کہ جہاں تک سمبھاو سکے پرینام دیس اکٹوبر سے پہلے پہلے آ جائے گا دوستو ہم آپ کو لیٹسٹ اپٹیٹ بتا رہے ہیں کہ آپ کا ریزلٹ بیس اکٹوبر سے پہلے پہلے آ جائے گا اس ویڈیو کو جتا ہو سکے اس سے زیادہ زیادہ شیئر کریں اور دوستو پہلے آپ دیکھیں نہیں جب بھی آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہوں پہلے آپ دوستو کے ساتھ شیئر کریں اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ بھی کریں دوستو ابھی تک چینل کو سبسکرائب لیں گے چینل کو ضرور سبسکرائب ہوتے دوستو دوستو گیارہ جار دوستو پچپن پوچٹ ہے تھی اس میں کیا کیسے کہ آپ کو کوالیفائنگ مارکس آپ کو چالیس پرشنٹ رہی ہے اور فید سیکنڈ کے لیے چھتیس پرشنٹ کوالیفائنگ مارکس رہی ہے کٹ اوف کیا رہے گی دوستو ہم ہم کو بتا دیں کہ سائٹ کے نصار کٹ اوف رہنے والی ہے جنرل کی میل کٹیگری اور فیمیل کٹیگری دو کٹیگری بنائیے دوستو ہم نے کٹیگری ایک تو جنرل او بی سی ایسٹی جنرل میں میل کی کیا رہے گی فیمیل کی کیا رہے گی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں جنرل میں میل کی باون سے چومن پرسنٹ رہنے کی پوری پوری سمباونہ ہے وہیں فیمیل کی پچاس سے باون پرسنٹ رہنے کی پوری سمباونہ ہے او بی سی میں چھانیس سے اٹھالیس پرشنٹ اور فی میل کی چوموالیس سے چیانلیس ایس ٹی میں چالیس سے اکتالیس میل کی انچالیس سے اکتالیس فی میل کی ایسی ایسی میں بیانیس سے اکتالیس اور اکتالیس فی میل کی دوستو یہ تھا ایکسپیکٹرڈ کٹ آف جو میریٹ کی سمبھاؤنا تھی کتے پرسنٹیج میریٹ رہے گی دوستو جب ریزلٹ آ جائے گا تو آپ چیک کیسے کریں آپ rsmsb.razistan.gov.in پہ جا کے آپ چیک کر سکتے ہیں یا آپ اپنے جو ssr.de اس کے دورہ بھی چیک کر سکتے ہیں دوستو دوستو ایک انہیں جو ہیں ویب سائٹ اس کے بارے میں دکھاتے ہیں اس کے بارے میں کیا نیوز پبلیس کر رہی ہے اس نے دیکھیں ہیں دوستو دوستو ایک انہیں سائٹ ہے جس میں اس کے بارے میں کہا ہے کہ ریزلٹ آپ کو جلد ہی آ جائے گا اور آپ رضاستان کرمچاری چین موڈ کے سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں اور ریزلٹ جب آئے گا آپ کو ایک لنک اس پہ اپلد ہو جائے گا تو دوستو اس میں کٹ اوپ دے رہی ہے آپ کی ایکسپیکٹیڈ جنرل کی اس میں میل کی دے رہی ہے 51 سے 53 فیمیل کی 50 سے 52 obc کے 43 سے 47 میل کی اور 43 سے 45 فیمیل کی sc کی ہے 42 سے 43 اور s میل کی ہیں اور فیمیل کی ہے 41 سے 42 st کی 41 سے 42 میل کی فیمیل کی 38 سے 40 تو دوستو یہ ایک انہیں جو آپ کی دیوئی ہے جو سائٹ اس کے انشار آپ کی کٹ اوپ ہے دوستو آگے اس میں بتائیں کہ آپ کا ریزلٹ ہے اس مہینے کے اندر تک آ جائے گا دوستو دوستو سبھی لگ بگ جو بتا رہے ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ آپ کا ریزلٹ اس مہینے کے اندر تک آ جائے گا لیکن دوستو ہمارا چینل جو ہے آپ کو بتانا چاہے گا کہ ہم نے جہاں پہ پوری پوچھت آج کی ہے تو پتہ لگا کہ 20 اکٹوبر تک آپ کا ریزلٹ آ جائے گا دوستو آپ چنطہ نہ کریں جلد ہی آپ کا ریزلٹ آ جائے گا دوستو ایک ایسے ہی ایک انہیں ویب سائٹ کے نصار راجستان کے سب سے بڑی لڈی سی بھرتی پرکشا کا پرنیام ایک مہ میں آئے گا مطلب کی اس مہینے کے اندر تک آ جائے گا ایک عبیرتے نے دو پہ پریان کی اس کی دو پاریوں میں ہوئی پرکشا جیپور میں ایک ماہ سے چر رہی تھی راجستان کرمچاری چین بورڈ کی سب سے بڑی لڈی سی بھرتی پرکشا ختم ہو چکی ہے بورڈ پرشاشن پرنیام کو لے کر قواعد کر رہا ہے بورڈ پرشاشن کا دعویٰ ہے کہ اگلے مہینے تک اگلے ایک مہینے میں اس پرکشا کا پرنیام جاری کر دیا جائے گیا اس پرکشا سے پہلے فلس ویواغ کی کونسٹیبل بھرتی پرکشا کا آئیزن کیا گیا تھا اس بھرتی میں تیرہ لاکھ آبیرتوں نے آوے دن کیا تھا لیکن پرشاشن پتروں کے حساب سے دیکھے تو لڈی سی پرکشا سب سے بڑی پرکشا رہی کونسٹیبل بھرتی پرکشا میں ایک آبیرتی کو ایک ہی پیپر دینا تھا یعنی یہ پرکشا چار پاریوں میں سمپن ہوئی تھی لڈی سی بھرتی میں ایک آبیرتی کو دو پیپر دینے تھے لڈی سی بھرتی پرکشا میں ایک آبیرتی کو دو پیپر دینے تھے بورڈ کے دیکھ ڈاکٹر بی ایل جاتاوات نے دعویٰ کیا ہے کہ پرشاشن پتر کے لیہ آسے دیکھے تو ہماری لڈی سی بھرتی پرکشا پردیش کی اب تک کی سب سے بڑی پرکشا شابیت ہوئی ہے کیونکہ اس میں ایک آبیرتی کو دو پیپر دیے یعنی کہ اس کی دو پاریوں میں پرکشا ہوئی ہے کل آٹھ پاریوں میں یہ پرکشا آئی جات ہوئی ہے دوستو دوستو اس کارن اس پرکشا میں قریب 28 لاکھ پیپر تیار کرائے اور ویوستہ بھی اتنے ہی آبیرتیوں کے حساب سے کرنے پڑی اب چار چرن ختم ہو چکے ہیں بورڈ پرشاشن جلدی سے جلدی پر اپرینام جاری کرنے کے پریارز کرے گا سمبتہ اکٹوبر مہا کے انتر تک اس کا اپرینام آجائے گا اس پرکار تھے پہلے سے چوتھے چرن میں ابیرتی پہلے چرن میں پنجکرت ابیرتی کی سنگیہ تین لاکھ تیس ہزار ساتھ سو پانچ تھی دوسرے چرن میں تین لاکھ ترے سٹھ ہزار ساتھ سو چوبن تیسرے چرن میں پنجکرت ابیرتی تین لاکھ سٹھ ہزار نو سو دو اور چوتھے چرن میں تین لاکھ پہلتی ہزار ساتھ 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 تین لاکھ تین لاکھ نبہ ہزار اٹھاون تھی ایک ابیرتی کو دو پاریوں میں پیپر دینا تھا اس سے بورڈ کو ست تائیس لاکھ اسی ایک سو سولہ بیرتی کے حساب سے بیوستہ کرنی پڑی اسی آدار پر پر تیار کروائے گئے تھے تو دوستو یہ تھا ایک ایک ویب سائٹ کی انتر کب تک آئے گا اس کے ایک رفتار نام سے سائٹ ہے اس کے آدار میں سب سے اپنی لڈی سی بڑھتی پری ایک جو راجستان کی سب سے بڑی بڑی پر تک جس کا آئے جن راجستان کرمچاری چین بورڈ نے کروایا اس کا پری نام 20 اکٹوبر سے پہلے پہلے آ جائے گا پہلے چرنڈ میں پنجکر تیرہ لاکھ تیس ہزار ساتھ سو پانچ دوسری چرنڈ میں تیرہ تیرہ سوڑا اور اسی آدھار پر پر تیار کروائے گئے تو دوستو آپ کو ہم نے بتائے کہ کس آدھار پہ آپ کا ریزلٹ آئے گا آپ کو ہم نے بتائی کہ جنرل میل کٹیگری ہے اس کی کٹ اکسپکٹی رہے گی 51 سے لے 54 پرسنٹ کے بیچ میں ایسے ہی فیمیل کیے رہے گئے 53 پرسنٹ کے بیچ میں آپ کو مل اور فیمیل کے حساب سے آپ کو بتائی تو دوستو یہ ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کریں چینل کو ضرور سبسکرائب دوستو لاسٹ بات آپ کو بتا دیں کہ جو لاکھ سو آٹھ لاکھ ابھی نے پرکشا دی تو دوستو خید دیں لگ بات سکسٹی پرسنٹ ابھی نے پرکشا دی ہے اس کا ریزلٹ بیس اکٹوبر سے پہلے پہلے آ جائے گا دوستو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ ہو سکے اتنا شیئر کریں لائک کریں کمنٹ کریں اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں گئے دوستو چینل کو ضرور سبسکرائب دنیا بات دوستو